بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلي على رسول کریم آج انشاءاللہ جو لیکچر نمبر 23 ہے اس میں سور فاتحہ کی میں تکمیل کروں گا اور اگر وقت بچا تو پھر ہم وضحا واللیلی ادھا سجا سے مزید صورتیں شروع کر دیں گے کیونکہ یہ قرآن میں نماز میں بہت زیادہ ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس لئے وضحا واللیلی ادھا سجا کے بعد والی جو صورتیں ہیں نا وہ اور پھر ہم تیسما پارا اس کے بعد پھر باقی قرآن انشاءاللہ اس کی میں پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے اس کو میں بتا چکا ہوں عبادت کی کیا تعریف ہے عبادت لغت میں کسے کہتے ہیں استلحہ میں کسے کہتے ہیں کون سی عبادت شرک کہلاتی ہے کون سی عبادت شرک نہیں کہلاتی پھر مدد طلب کرنا کب جائز ہے کب نجائز ہے سب تفصیلات بتا چکا ہوں آگے ہے اہدن السراط المستقیم حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخصی ایگریمنٹ کر لیتا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ولی عبدی ماسا ال اب جو یہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا تو خود ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے مانگنا کیا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ جو ہدایت کا لفظ ہے ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس کو رہنمائی کو تو عربی میں اس کے دو معنی آتے ہیں ایک کو کہتے ہیں کہ راستہ دکھانا اور ایک معنی ہوتا ہے راستہ راستے پہ چلانا قرآن میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ بلد ہے تیس میں پارے میں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے یعنی اچھا بھی اور برا بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اچھے راستے بھی دکھا دیا برا بھی دکھا دیا تو ہدایت تو دے دی نا انسان کو تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہ تو دوسرے جگہ پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیا تو سیدھا بھی دکھا دیا اور غلط راستہ بھی دکھا دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دی ہیں ہدایت دے دیئے وہاں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے اور اہدین السراط المستقیم میں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے سورہ بلد میں جو ہدینہ النجدین ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے وہاں مطلب ہے دکھایا ہے چلانا وہاں مراد نہیں ہے اور یہ جو آتا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہاں دکھانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے چلانا دکھا تو اللہ نے سب کو دیا ہے سب کو پتا ہے سیدھا کیا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے توحید کا راستہ رسالت کا راستہ اسلام کا راستہ وہ سیدھا ہے برائی کا راستہ جھوٹ کا راستہ چوری کا راستہ اور بے حیائی کا راستہ وہ غلط ہے تو اس لئے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو یہ تو تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ ہدایت کے دو مطلب ہیں ایک دکھانا اور ایک چلانا تو یہاں مراد کیا ہے چلانا کیونکہ گائیڈنس اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بغایدہ اس راستے پہ پش کر دے اس راستے پہ چلا دے ہمارے حضرت مفتی رشید عمد صاحب ایک اور بات کیا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ جب آپ یہ دعا مانگے اہدین السراط المستقیم اللہ سیدھے راستے پہ چلا تو فرماتے تھے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہم پھر ہٹ بھی سکتے ہیں تو اس لئے یہ نیت کیا کریں کہ اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچا دے یعنی نیت کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا تو اہدین السراط المستقیم جب دعا مانگے ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور اس وقت تک چلا جب تک ہم جنت پہنچ نہیں جاتے منزل تک پہنچ نہیں جاتے تو یہ ہے اہدین السراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سراط اللذین انعمت علیہم یہ بہت اہم آیت ہے دیکھئے اللہ نے جو بتایا کہ سیدھے راستہ اللہ سے مانگو تو آگے سیدھے راستے کو جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے وہ یوں نہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ سراط القرآن والحدیث سو فیصد سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہی کا راستہ ہے سو فیصد وہی ہے لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے راستے بلکہ کہا جا رہا ہے سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کرتا ہے وہ کتابوں کو فالو نہیں کرتا یہ انسان کی نیچر ہے اور دوسرا اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے تو اللہ تعالی انسان کی نیچر کو جانتے ہیں تو نیچر کے حساب سے بات کی ہے کہ اللہ لوگ دنیا میں دونوں طرف کے ہوں گے انعام یافتہ بھی اور وہ بھی جن پر تیرا غضب ہوا ہوگا تو میں مجھے جو ہے نا ان لوگوں کے راستے کو فالو کرنا ہے جو انعام یافتہ ہوں یہ انسان کی نیچر کے حساب سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ انسان انسان کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے وہ کتاب بھی کسی انسان کی لکھی بھی ہوگی نا لیکن اسے انسانوں میں وہ وہ سیرت نظر آنی چاہیے پھر وہ انسانوں کو دیکھ کے اگر صرف دین اور وہ جو حق صرف کتابوں میں ہو انسان دنیا میں نہ ہو کوئی بھی اس کو فالو کرنے والے تو پھر کوئی بھی انسان اس کو فالو نہیں کرے گا انسان انسانوں کو دیکھ کے جیسے وبا ہے نا انسانوں کو انسانوں سے لگتی ہے کتابوں سے تھوڑی لگتی ہے وبا انسانوں کو کہاں سے لگے گی انسانوں سے لگے گی آج جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے وہ انسانوں کو انسانوں سے کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنس رکھیں تو جیسے بیماریاں انسانوں سے لگ کے ملٹیپلائے ہوتی چلے یہ آتی ہیں ایسے ہدایت کے جو جراسیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لگتے ہیں تب ہی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اٹھائیس میں پارے کی آیت ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو کتاب سکھائیں گے تو صحابہ اکرام کو قرآن سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک شخصیت بھی دی گئی ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حالانکہ وہ عربی زبان ہم سے زیادہ جانتے تھے ان کو یہ گریمر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو قرآن کے لیے نبی کی بالکل بھی ضرورت بظاہر نہیں تھی لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کون ڈیفائن کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے اس قرآن کو فالو کرنا ہے تم نے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس شخصیت کو فالو کرنا ہے اور آپ سوچیں کہ نبی کو نبی نے صحابہ کو سکھایا تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ جو بعد میں تابعین آئے وہ خود سے قرآن سمجھ لیں گے وہ کسی شخصیت سے نہیں سیکھیں گے یہ ممکن نہیں ہے نا کیونکہ جب صحابہ براہ راس قرآن نہیں سمجھ پائیں گے بلکہ نبی ان کو سکھائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تابعین صحابہ سے سمجھے بغیر بھی ممکن نہیں ہے تو تابعین نے کس سے سیکھا صحابہ سے کیونکہ انام یافتہ اس دور میں کون تھے صحابہ تھے تو تابعین نے اللہ سے صحابہ کا راستہ مانگا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا اور ان سے سیکھا انہوں نے تابعین نے کس سے سیکھا تابعین سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا میں تو دیرک قرآن پہ چلتا ہوں جیسے آج کل بڑے بڑے پروفیسر آئے وے کہ میں اسلام میں کوئی بھی سخصیت آئی ہے کوئی سب ایک طرف میں جو ہونا صرف کتاب کو فالو کرتا ہوں تو یہ اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ دیرک کتاب کو نہیں لوگوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا جو اس کتاب پہ پہلے سے چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ دنیا سے سارے ختم ہو جائیں اور آپ ایک فنٹر اٹھ کے پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب پہ چلوں گا باقی سارے دو غلط تھے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر تابعین نے تب تابعین کو فالو کیا کیونکہ جب صحابہ نبی سے نبی کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے تو آگے والے لوگ تابعین کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے تو اس لیے یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ نصب ہوتا ہے علماء کا صلحہ کا یا ان سے وابستہ جتنے نیک لوگ ہیں وہ سارا سلسلہ یہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور وہ صدیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے اگر کسی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انعامیافتہ لوگوں سے خود بہت خارج ہو جائے گا وہ انعامیافتہ لوگوں کی فیرس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا تو جتنے نئے نئے فرق ایجاد ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو ان کے باطل ہونے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے کہ یہ قرآن کو برائے رات سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلوں سے سیکھا اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کہاں تک مہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتاب بھی دیکھے گئے ہیں اور کتاب سکھانے والے رجال بھی دیکھے گئے ہیں افراد بھی دیکھے گئے ہیں جو افراد نبی دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہمیں ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں ان میں سب سے پہلے تو خلفہ راشدین ہیں ان میں پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل حضرت ابو حریرہ اور بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود معاذب یہ سارے لوگ تھے کہ انہوں نے پھر آگے دین سکھایا ہے لوگوں کو لوگوں نے ان سے سینہ بسینہ سیکھائے پھر یہ لوگ آگے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں جیسے عبداللہ بن عباس کے مسعود شاگرد تاؤس ہیں اکریما ہیں اور بہت سارے شاگردیں حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں عبداللہ بن مسعود کے سینکڑوں درجنوں شاگردیں تو وہ سارے شاگردوں کا سلسلہ پھر ان کے شاگرد ان کے شاگرد آپ کسی بھی عالم سے چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے وہ مصر میں ہو چاہے وہ برے صغیر میں ہو کوئی بھی ریلائبل عالم ہوگا نا آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے علم کس سے سیکھا تو وہ پورا اپنا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا سکتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بتا نہ سکے وہ الگ بات ہے زمانی ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑی تحقیق کریں گے تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اس لئے کوئی بھی ایسا شخص دنمیان میں آتا ہے جو اپنا روحانی سلسلہ نصب نبی تک نہیں بیان کر سکتا یا اس کے پاس یعنی وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا وہ قرآن کی اپنی طرف سے تشریح کر رہے تو نبی نے رجال کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والے افراد بھی دیئے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ نے آگے قرآن بھی ٹرانسفر کیا اور قرآن و سنت سکھانے والے افراد بھی تیار کیے پھر جن کو صحابہ نے تیار کیا ان کو تابعین کہا جاتا ہے تابعین نے آگے کتاب بھی دی اور کتاب سکھانے والے افراد بھی جن کو تابعین کہا جاتا ہے پھر تابعین نے بھی یہی کام تو یہ سلسلہ آج تک تو آج بھی جو علماء ہیں وہ اپنے پہلوں سے انہوں نے سیکھا اور اگلی نسل کو وہ کتاب بھی دیں گے اور کتاب کی تعلیمات بھی دیں گے انہیں سکھا کے جائیں گے کتاب صرف کتاب پکڑا کے نہیں جائیں گے تو یہ جو درس ہو رہے ہیں ہمارے ہو رہے ہیں یہ دوسرے علماء کے ہوتے ہیں یہ وہی ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو رجال چھوڑے افراد چھوڑے اور کتاب ان کے حوالے کی تو وہ اب یہ امانت کہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں اگلی امتوں میں تو انہیں سلسلے میں اہل حق لوگ رہیں گے اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا بخائدہ ایک روحانی سلسلہ ہے صدیوں تک چلا آ رہا ہے انہوں نے سیکھا اپنے پہلوں سے اور وہ بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں انہیں علماء میں گمراہ بھی تو ہوتے ہیں نا حالانکہ ان کے اسازہ بھی ہوتے ہیں اسازہ کے اسازہ بھی اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے ہمارا کہ جس کا بھی روحانی سلسلہ نبی تک پہنچے گا وہ سارے صحیح ہوں گے مقصد یہ ہے کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی سلسلہ نہیں پہنچتا وہ صحیح نہیں ہو سکتا یعنی ہدایت پر آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا روحانی سلسلہ نبی تک ہونا چاہیے اس کے بعد پھر مزید شرطیں بھی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو فالو بھی کرتے آ رہے ہو ایسا تھوڑی کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے آپ نے اپنے پہلوں سے دین سیکھا لیکن سیکھنے کے بعد آپ نے اس میں تحریف کر دی تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں بدتی بہت سارے ہیں جو باقاعدہ مانتے ہیں اہل اللہ کو بھی مانتے ہیں اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں مگر اپنی طرف سے تشریحات کیا کر دیتے ہیں غلط کر دیتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکل سائنس میں علاج کی جو آثورٹی ہے وہ اسی کو ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو یہ پہلی شرط ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا نہ ہو اس کو گورنمنٹ کبھی بھی کلینک کھولنے نہیں دے گی لیکن ہر وہ ڈاکٹر جس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو کیا وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے کیا وہ لوگوں کے ساتھ دیانت داری کر رہا ہوتا ہے تو سارے صحیح تھوڑی ہوتے ہیں لیکن صحیح ہوں گے بھی تو اینی میں ہوں گے تو اسی طرح جو سلسلہ ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسی سلسلے میں اگر غلط لوگ ہیں تو صحیح بھی صرف اسی سلسلے میں ہوں گے اس سلسلے کے لوگ سارے خراب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ امت یعنی رجال جو ہے نا وہ دیکھے جائے گی اب اس وقت جو اہل حق علماء ہیں وہ افراد دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے جو سیدھا راستہ لوگوں کو دکھائیں گے انہی میں کچھ گمرا بھی ہو جائیں گے لیکن ہدایت والے بھی صرف انہی میں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سلسل سے ہٹ کر کوئی سیدھے راستے پر پیدا ہو جائے یہ possible نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تب ہی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے محدثین فقہہ جن کو امت فالو کرتی ہے ان کی جو پہچان میں ان کے انٹروڈکشن میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے علم کس سے حاصل کیا تھا اگر امام ابو حنیفہ کو بہت بڑا مقام ملا تو اس لیے نہیں کہ وہ کوفہ میں پیدا ہوئے اس لیے کہ ان کے استاذ کون تھے حماد الکوفی تھے اگر حماد الکوفی کو بہت بڑا مقام ملا کہ وہ اتنے بڑے فقی ہیں بخاری میں ان کا نام ہے حدیث ان سے لی گئی ہیں اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کی تعریفیں کی ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کا نام حماد تھا یا وہ کوفہ کے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ ابراہیم نقعی کے شاگر تھے ان کے ساتھ صحبت بہت اٹھائی تھی انہوں نے ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ کو اگر بہت بڑا مقام ملا امام بخاری ان کا نام بڑے عدب احترام سے لیتے ہیں اور بہت بڑی دنیا عرب عجم ان کو مانتے ہیں کہ بہت بڑے فقی تھے تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام ابراہیم تھا بلکہ اس لیے کہ وہ القما اور اسود کے شاگر تھے جو بخاری مسلم کے رابیوں میں سے ہیں اگر القما اور اسود کو بڑے بڑے علماء فقی مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ سے یہ علمیں بڑے ہوئے تھے تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام القما تھا یا ایک کا نام اسود تھا یا وہ عجمی تھے بلکہ اس لیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگر تھے سمجھ رہے ہیں نا ان کی صحبت اٹھائی تھی انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دنیا جانتی ہے اور ان کا نام عدب و احترام سے لیا جاتا ہے اور جب وہ مدینہ آتے تھے تو حضرت عمر ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا یا وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے یا وہ عربی زبان بولتے تھے نہ 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 بلکہ اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت طویل عرصے اٹھائی تھی تو یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو آج جو دنیا مانتی ہے صرف اس لیے نہیں کہ ان کا علم زیادہ ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علاموں کی صحبت اٹھائیے ان کے شاگرد ہیں تو یہ اس سلسلے سے ہٹیں گے تو پھر نہیں ہوگا وہ مفتی محمد شفی صاحب رامت اللہ علیہ صاحب انہوں نے علم حاصل کیا انہوں نے مفتی رشید عمد صاحب سے علم حاصل کیا انہوں نے علامہ زفر عثمانی سے سیکھا تو جیسے قوم کا پتہ باپ سے چلتا ہے بھائی مادی لحاظ سے آپ بڑے اونچے نصب کے ہو اس کا پتہ کس سے چلے گا کہ آپ بیٹے کس کے ہو بھائی اگر کوئی بادشاہ سلامت کا بیٹا آ رہا ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا بیٹا آئے گا تو آپ اقدم عزت اترام میں کھڑو جائے گا بھائی آپ تو بڑے آلی نصب ہو کیونکہ آپ کس کے بیٹے ہو محمد بن سلمان کے تو اس کو بڑا پروٹوکول دینا جو بھی چاہے مخالفین بھی ہو حمایتی بھی ہو عزت دیں گے بھائی آپ کس کے بیٹے ہو محمد بن سلمان کے تو اسی طرح یاد رکھو روحانی لحاظ سے اور جو ہدایت کی جو رہنمائی جب انسان دیتا ہے یا نبیوں کا وارث بنتا ہے انسان تو اس کا انٹروڈکشن میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کا شاگرد ہے اس نے سیکھا کس سے تو ہمارے آج پندروی صدی میں اس چیز کو لوگوں نے اہمیت دینا چھوڑ دیئے بس رٹے رٹائے حوالے حدیث کے حوالے کچھ رٹے رٹائے آیتیں یاد کر کے اور وہ پورا ایک سلسلے کو نہ صرف یہ کہ ان کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ تمام سلسلے کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں اور بزمان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح جو چودہ سو سال کے بعد نبی کے دین کو دنیا میں نافذ کر رہے ہیں تو ان آیتوں سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سراط اللہ دینہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا تو پتہ چلا ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے اور ان لوگوں کے راستے پر اللہ محکم دے گا کہ ان کو فالو کرو بجائے کیا ہے کہ انسان جب بالے ہوتا ہے تو اسے نیک لوگ بھی نظر آتے ہیں اور برے لوگ بھی اسے نماز پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں اور بے نمازی بھی اسے شراب پینے والے بھی نظر آتے ہیں اور شراب سے بچنے والے بھی اسے پردہ کرنے والی عورتیں بھی نظر آتی ہیں اگر کوئی عورت ہو اور بے پردہ گھومنے والی بھی اسے رشوت لینے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور رشوت سے بچنے والے بھی تو اللہ فرماتے ہیں ان میں تم دعا مانگو کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو کیا ہیں انعام یافتہ انعام یافتہ کی اصل ڈیفینیشن ہے جو شریعت کو فالو کرتے ہیں تو ایسے لوگ تمہیں نظر آئیں گے تو تم نے اس میں شامل ہونا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس لیے یہ انوان اختیار کیا گیا یوں نہیں کہا گیا کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا وہ یعنی وہ قرآن اور حدیث کا راستہ وہ بلکل صحیح یہ قرآن اور حدیث ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے لیکن اس کو لوگ بھی تو فالو کریں گے نا تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں قرآن اور حدیث کا راستہ اور قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے لوگوں کا راستہ اس میں یہ بھی اعتراض کا جواب ہو گیا جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا تمہیں امام علیفہ کو فالو کرتے ہو قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہو یہ سوال کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کرنا ہی جہالت پر مبنی ہے یعنی ایسا ہو گیا تم علماء کو فالو کرو گے یا قرآن اور حدیث کو فالو کرو گے تو یہ سوال ہی احمقانہ ہے یہ ایسے ہو گیا جیسے تم اپنے دور میں انام یافتہ لوگوں کو فالو کرو گے یا قرآن اور حدیث کو فالو کرو گے تو بھائی جو انام یافتہ لوگ ہیں وہ وہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرتے ہیں لہذا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں انامیافتہ کو فالو کرنا یا قرآن و سنت کو فالو کرنا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کے پیش کرنا یہ جہالت ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی ہیدر آباد کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے ہیدر آباد آپ اس گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا آپ کوئی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ہیدر آباد کے راستے کو فالو کرو گے یا اس گاڑی کو فالو کرو گے تو آپ کہو گے بھائی جب یہ گاڑی ادھر ہی جا رہی ہے تو آپ یوں کہیں کہ میں اس گاڑی کو فالو کر رہا ہوں یا یوں کہیں کہ میں حیدر آباد کو فالو کر رہا ہوں یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو انامیافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے جو علماء صلحہ کا راستہ ہے جن علماء صلحہ کا برحق ہونا ثابت ہو جائے ان کے راستے کو فالو کرنا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر اس لیے کیا ایک تو اس نظریہ کی نفی کے لیے کہ جو لوگ خود سے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت میں کسی کی رہنوائی نہیں چاہیے ہم خود سے جو سمجھیں گے ہماری سمجھ میں آئے گا سارے فقہہ محدثین کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں آج کل جو آ رہے ہیں آپ کو اس طرح کے نئینے لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ کسی کی تحقیق کو نہیں مانتے گا رہے ہیں میری اپنی تحقیق ہے تو یہ اس نظریہ پر رہد ہے اس میں اور دوسرا اس میں یہ اللہ نے انسانی فطرت کی رہایت کی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسانوں کو دیکھ کے فالو ہوتا ہے تب ہی فالو کرتا ہے تب ہی آپ دیکھیں کتابیں لکھنے سے لوگ باطل لوگ اتنے پریشان نہیں ہوتے ڈاکٹر زاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جو انڈیا میں ان کی پروگرام ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے اس میں بہت سارے غیر مسلم کیمرے کی سامنے مسلمان ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے بہت لوگوں نے یہ کہا جو حکومت انڈیا کی طرف سے جو وہاں سے مجھے یہ میسج آیا حکومت کی طرف سے برائی راست تو نہیں یعنی وہاں کے لوگ جو حکومت کے مزاج کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کی بھرپور طریقے سے تبلیغ کریں آپ دلائل دیں لیکن یہ جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں نا مسلمان ہو رہے ہیں ان کو کیمرے کی سکرین پر نہ لے کر آئے یہ چھپڑ میں ہو جائیں سائٹ پہ ہو جائیں ان کو بولے ذرا چھاؤں میں آؤ وہاں انہوں نے نہیں بولا یہ میں خود بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی بولے ان کو بولے ذرا چھاؤں میں آؤ یہ انہوں نے بزوانہ حالوے کہہ رہے تھے پھر ان کو ذرا سائٹ پہ لے جائیں چھاؤں میں لے جائیں وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیں یہ سکرین پہ نہیں آنی چاہیے یہ چیز وجہ کیا ہے کہ اس کے آنے سے جو اثر پڑھ رہا ہے نا دوسرے غیر مسلموں پر وہ آپ کے ڈائلوگ سے اور آپ کی سپیچ سے اور آپ کے دلائل اور حوالو نمبر سے اثر نہیں پڑھ رہا تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی مجھے انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ ہم یہ تقریر چھوڑ دیں گے لیکن یہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ان کو کیمرے کی سکرین پہ لانا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اسٹیش پہ کھڑے ہو کر اسلام کا دفع کرنے سے کیونکہ ہماری اس تقریر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جاتا ہے اس بیس پر ان کو انڈیا سے نکلنا پڑا جو انڈیا سے ان کو نکالا گیا اسی بیس پہ نا کہ اتنے ہندو دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو تو چھپ کے کرو ان کو مسلمان سکرین پہ نہیں آنا چاہیے اگر وہ اس پہ ایگری ہو جاتے تو وہ انڈیا سے شاید ان کو نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا ان کو جو انڈیا سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے وہ اسلام کی سپیچ پہ نہیں اسلام کی تبلیغ پہ نہیں بلکہ اس لیے کہ اتنے لوگ آپ دکھا رہے ہیں کیمرے کے سامنے انہوں نے کہا میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا وجہ اس کی یہ کہ یہ ایک غیر مسلم کا کیمرے کی سکرین کے سامنے آکے کلمہ پڑھ لینا یہ ہمارے لیے زیادہ اس کا آوٹپٹ بہت زیادہ ہے بنسبت جو ہماری وہ تخریر ہے تو انہوں نے قربانی دی اللہ کے لیے انہوں نے کہا بھئی مقصد ویژن کو سامنے رکھا جاتا ہے نا ویژن کے لیے قربانی دی جاتی ہے ذرائع کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بیان کرنا ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا حدف تو کیا ہے حدف تو یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو تو وہ اس کے لیے انہوں نے قربانی دی اور وہ اب دیکھیں ملیشیا میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں تو اب میں آوازے کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا وجہ کیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو وہ لوگ ہیں نا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا تو اس کا اثر دوسرے غیر مسلموں پہ زیادہ پڑے گا کیونکہ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں لوگوں کو اب سمجھ میں آئی بات یہ اہدن صراط المستقیم کا مطلب وہ دلائل دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو جب لوگ نظر نہیں آئیں گے نا اسلام قبول کرتے ہوئے تو لوگوں پر اتنا اثر نہیں پڑے گا کتاب کو اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی لوگ جب دیکھیں گے کہ اس تقریر سے متاثر ہو کر لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ اسلام کو فالو کرنے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی ان کو لوگ فالو کریں گے یعنی ایک ہندو اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو سیکڑوں لاکھوں ہندو ان اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے وہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن کے تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن آگے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ تقریر کی بیس میں نہیں وہ اس کو مسلمان ہوتا دیکھ کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو وہ جب دیکھیں گے لوگ کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے یہ ایسے ہی میں ایک واقعہ سناتا ہوں ہم اسکول میں دیکھا ہم نے ایک چیز پڑھی بھی ہے تو کچھ بھی نہیں تھی ہم نے ویسی جا کے کھڑے ہو گئے تو جو چار لوگ اور آگئے تو اور طلبہ آگئے پورا اسکول کھڑا ہو گیا وہاں آگئے حالانکہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے لوگ لوگوں کی دیکھا دیکھی جا رہے ہیں کہ یار یہاں کیا ہے تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کس کو فالو کرتا ہے لوگوں کو تو اگر برائی کی طرف لوگ جائیں گے تو لوگ لوگوں کو فالو کر کے ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں اچھائی کی طرف آئیں گے تو لوگ لوگوں کو فالو کر کے ادھر تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جب لوگوں کو فالو کرنے کا تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ پبلک کر کے آ رہی ہے تو اللہ سے پہلے دعا مانگ لو اے اللہ پبلک جو بھی کر رہی ہے تیری پبلک میں جو سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں نا مجھے ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ میری نیچر تو ہے میں تو پبلک کو فالو کروں گا تو میں غلط لوگوں کو فالو کر لوں گا اگر تو صحیح لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق نہیں دے گا تو مجھے حمد دے میں کن لوگوں کو فالو کروں میں صحیح لوگوں کو فالو کروں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عوام کے لیے کہ علماء کی صحبت اٹھانا انعامیافتہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا ان سے سیکھنا ان سے محبت کرنا یہ کس قدر ضروری ہے کیونکہ لوگ لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو جب آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو آپ خود بخود اچھائی کی محبت آپ کے دل میں آئے گی برے لوگوں میں رہیں گے تو برائی کی محبت دل میں آئے گی اور حدیث میں اس کی بڑی مثالیں کہ جو اچھی صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر فروش کی دیئے کہ اتر والے کی دکان پہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو فائدہ ہوتا رہے گا خوشبو آتی رہے گی ہو سکتا ہے وہ خوشبو بھی دے دے اور بھٹی کے پاس بیٹھ جائیں تو بدبو آئے گی اور یہ بھی خطرہ ہے کہ چنگاری اڑے اور آپ کے کپڑے جل جائیں تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو اس کا بڑا حتمام ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ لوگ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں اس کے صحبت میں جا کے بیٹھا کریں اس سے سیکھیں اس سے ہدایت لیں اب ہر آدمی آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بدکلامی بدتمیزی بزرگوں پہ تحمتیں ان کی عبارات کو کانٹ چھانٹ کے نکال نکال کے ان کو گستاخ قرار دینا بس یہ چل رہا ہے اس سے کوئی روحانیت نہیں آتی کوئی سیدھا راستہ نہیں ملتا چند ایک مسائل میں انسان ماہر ہو جاتا ہے وہ رفول دین کے امام کے پیچھے خفاتحہ کے اور دو چار اور آٹھ دس مسائل ہیں ان میں ماسٹر ہو جائے گا باقی اسلام کی روح حاصل نہیں ہوتی تو آگے چلتے ہم یہ بہت اہم ٹاپک تھا اور اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں پہلے سے بتایا ہے کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی کیونکہ ہم آگے جو قرآن پڑھیں گے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ قرآن بھی اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے والے رجال جو لوگ ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو بات بنے گی یہ سفر ایسے تیہ اخپل طریقے سے تیہ نہیں ہوگا یہ سفر ٹھیک ہے نا تو ایدن السراط المستقیم سراط اللذین انہمتالہیم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہی ہے جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور قرآن میں ایک اور جگہ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا انعام یافتہ لوگ یہ ہیں پیغمبر صدیقین یعنی سچے لوگ اس کی میں ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں شہدہ اور صالحین عام نیک مسلمان تو یہ جس حساب سے انعام یافتہ لوگوں کے درجات ہیں اللہ نے اسی حساب سے بیان کیا سب سے پہلے پیغمبر تو پیغمبروں کے راستے کو ہمیں فالو کرنا ہے دوسرے نمبر پر صدیقین صدیق کہتے ہیں عربی میں صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا صادق کسے کہتے ہیں پاکستان کے آئین میں لکھا تھا نا کہ جو ملک کا صدر یا وزیر آزم وہ صادق اور امین ہوگا تو بجائے اس کو کہ ہم صدر کو صادق اور امین کو تلاش کرتے ہم نے صادق اور امین کی شرط کیا کر دی نکال دی وہ نادرہ کے آفس میں وہ 50-50 پہلے آیا کرتا تھا اس میں وہ میں نے بتایا تھا نا واقعہ ایک خاتون آئی اس نے کہا کہ آفسر سے آ کے کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے میرے تو میاں زندہ ہے میں ان کو ساتھ لے کے آئی ہوں تو اس کو صحیح کریں آپ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بندوق اٹھا کے میاں کو گولی مار دی تو اس نے کہا یہ کہ کہہ رہے ہیں صحیح ہو گیا بیوہ ہو گئی آپ تو ایک کریکشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح سے صحیح کیا جائے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لکھے وے کو چینج کر دیا جائے تو ہمارے والوں نے کیا کیا کہ بزیر آزم یا صدر کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو صادق امین بنانے کی کوشش کرتے تو وہ شرط کیا کر دی صادق امین والی شرط کیا کر دی اسی کو ڈاکومنٹ سے نکال دیا تو دونوں طریقے ہیں کریکشن کے یا تو اس کو بیوہ کر دو یا وہاں بیوہ کو کیا کر دو شادی شدہ کر دو تو یہ الحمدللہ دونوں طریقے پر ہمارے ملک میں عمل ہوتا ہے الحمدللہ تو ایدن السراط المستقیم سراط اللہ دین آنمتا علیم اللہ اللہ جی تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو اللہ نے پہلے بیان کیا انبیاء دوسرے مور پر صدیق میں صدیق کا بتا رہا تھا صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا اور صدیق مبالغہ ہے میں نے بتایا تھا نا کچھ سیغے کس کے ہوتے ہیں مبالغے کے ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ سچا اور صدیقین اس کی جماعتی ہے تو بہت زیادہ سچا یہ منافق کا اپوزٹ ہے منافق کہتے ہیں جھوٹا یعنی دل میں کچھ اور عمل کچھ اور تو صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچا یعنی جس میں منافقت بلکل بھی نہ ہو اور منافقت بلکل بھی نہ ہونے کو ہم آسان لفظوں میں یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو کہ کہتا کچھ ہوئے کرتا کچھ اور ہے کیونکہ جو اس طرح کی لوگ ہیں نا جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کو فالو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ایک نمبر لوگوں کو فالو کرنے تو ایک نمبر وہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں ایک بات ہو گئی دوسری بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہہی غلط رہے ہوتے ہیں لہذا اسی غلط پر چل بھی رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا بھئی منافق تو وہ بھی نہیں ہوتے ہیں وہ کہہ غلط رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی شراب صحیح ہے لہذا ہم پیتے ہیں چھپکے تھوڑی پیتے ہیں بتا کے پیتے ہیں تو یہ بھی تو منافق نہیں ہوا نا قول و عمل میں تضاد تو نہیں ہے نا تو یاد رکھیں اس سے وہ قول مراد ہے جو قول بھی صحیح ہو صدیق میں وہ سچا جو کہتا بھی کیا ہو صحیح بات کہتا ہو اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہو اور صحیح بات کہنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے وحی کی ہدایت کے بغیر درست نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور وحی کا علم یا تو پیغمبروں کو ہوتا ہے یا علماء کو ہوتا ہے جو پیغمبروں کے وارث ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدیق کا مفہوم یہ ہے وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو یہ بہت زبردست تفسیر ہے صدیق کی اب لوگ کہتے ہیں صدیق میں کہاں لکھا ہوئے علماء جن کا عمل ان کے یہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گی پوری بات کیونکہ علماء وہ بات علم صحیح ہوتا ہے ان کے پاس لہذا وہ جو قول کریں گے وہ قول بھی کیا ہوگا صحیح لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم صحیح بات کر رہا اس پر عمل بھی کرتا ہو کیونکہ فاسق فاجر بھی تو ہوتے ہیں دو نمبر بھی تو مولوی ہوتے ہیں مارکریڈ میں تخریر تو بہت اچھی ہے لیکن عمل کیا ہے زیرو ہے تو اس لئے اس سے مراد کیا ہے با عمل علماء اور ویسے بھی اللہ کے ہاں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام با عمل علماء کا ہے تو اس ترتیب کے حساب سے بھی یہ پوری امت کا اجمع ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام کس کا ہے با عمل یعنی نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ہے با عمل علماء کا تو صدیق جو انام یافتہ لوگ ہیں سب سے پہلے پیغمبر اس کے بعد با عمل علماء تیسے نمبر پہ شہدہ شہدہ کو یہاں ذکر اس لیے کیا کہ شہدہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تو جن کا جذبات ایسے ہوں دین کے لیے قربانی دینے کے اور اتنا زیادہ آخرت کی طلب ہو تو ان لوگوں کو بھی ہمیں فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا والصالحین چوتھے نمبر پہ بیان کیا کہ عام نیک مسلمان جو اتنے اونچے مراتب پر تو نہیں ہیں لیکن وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے تو یہ چار طرح کے لوگ ہیں جو اللہ نے فرمایا انعامی آفتہ ہیں تو ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی شریعت کو فالو کر رہے ہیں جو جیتنا زیادہ فالو کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ ہمیں فالو کرنے کا حکم ہے تو یہ ہے سرات اللہ دین آمتا علیہم آگے غیر المغضوب علیہم ولوظوالین دیکھیں یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ جب ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا جب ہم کسی کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں تو ہمارا اسٹائل کیا ہوتا ہے بھئی یہ ہیدر آباد کا راستہ ہے آپ نے یہاں جانا ہے اسی راستے پہ چلو تو پہنچ جاؤ گے یہ نہیں بتاتے کہ اس پہ بھی نہ چلو اور اس پہ بھی نہ چلو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی بھئی یہ والا راستہ ہے یہ جا رہا ہے بس اس پہ چلو لیکن اگر کوئی بتانے والا بہت ہی مشفق ہو اس کو یہ خطرہ ہوگے پتہ نہیں یہ غلطی سے اس کے ذہن میں شیطان بعد میں یہ ڈال سکتا ہے کہ یہ والا راستہ تو ہے ہو سکتا ہے یہ والا بھی ہو اور یہ والا بھی تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس راستے پہ تو چلنا ہے اس پہ بھی نہیں چلنا اور اس پہ بھی نہیں چلنا جیسے ہم بتا رہے ہوتے ہیں یار تم ہائیوے پہ جاؤ گے تو مجھے کینچر جیل جانا تھا بچوں کو لے گئے تو گوگل میپ پہ میں نے دیکھا ہم چلے گئے ہائیوے سے وہ آئی نہیں رہی وہ کینچر جیل پتہ نہیں کدھر نکل گئے ایک بورڈ لگا وہاں چڑھ گے گھومے تو کئی گھنٹے لگ گئے اور بھٹک گئے ہیں راستے میں کیونکہ گوگل میپ میں وہ پتہ نہیں کوئی نیا پرانا کوئی راستہ ڈالا ہوا تھا تو جو میں نے پھر کسی سے پوچھا راستہ وہاں پہ دونوں نے کہا دیکھیں یہاں سے جب آپ آگے جائیں گے تو دو راستے آئیں گے دونوں کینچر جیل کو جاتے ہیں یعنی لگے گا آپ کو ایسا کہ یہ بھی جائے گا اور وہ بھی جائے گا لیکن اس پہ جانا ہے اس پہ نہیں جانا ورنہ اور لمبا پڑ جائے گا راستہ تو یہ بھی گائیڈنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اشتبا ہونے لگتا ہے کسی چیز میں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی سیدھا راستہ ہو کیونکہ منزل تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں تو پھر جو آپ کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس ٹریک پہ تو چلنا ہے اس پہ نہیں چلنا تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ تم انعام یافتہ لوگوں پہ چلو اور مجھ سے دعا مانگو لیکن دو روگ ایسے ہیں جو تمہیں دیکھنے میں انعام یافتہ لگیں گے مگر وہ انعام یافتہ ہیں نہیں ان پہ پہلے سے بتا رہوں گے نہیں چلنا ہے لگے گا تمہیں یہ کہ وہ انعام یافتہ ہیں اور وہ ہیں یہود و نصارہ سمجھ رہے ہیں نا وہ دیکھنے میں تمہیں اس لئے لگے گا کہ تمہیں جب اہل حق دیکھو گے نا تو تمہیں بچارے سارے غریب غربہ سے نظر آئیں گے تمہیں ترقی میں سب سے پیچھے نہ ان کے پاس کوئی اچھے سائنسان ہوں گے نہ ان کے پاس اچھے حکمران ہوں گے لوگ ڈاؤن پہ بھی کوئی عمل نہیں کر رہا ہوگا ایسے حکمران ہوں گے دو مہینے سے مسجدیں بند ہوں گی ایک مقصوص فرقے کو جلوس کی اجازت مل لائے گی ایک مقصوص فرقے کو تو جس سے وہ 99 فیصد لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں دو مہینے سے مسجدیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک فیصد لوگ ما شاء اللہ اللہ کے ہاں اتنے مبارک ہیں کہ ان کو کرونا وائرس نہیں ہوگا یہ اتنے نیک پریزگار قسم کے لوگ تو اس قسم کی چیزیں جب تمہیں ملیں گے اور جب یہودوں نہ سارا کو دیکھو گے تو ہر چیز میں ایک ایسی ملے گی معاشی ترقی بھی ملے گی ان کی اور جناب صحتیں بھی بہت اچھی ریٹائرمنٹ کی عمر تمہارے ہاں ساٹھ سال ہوگی ان کے ہاں اسی سال ہوگی ٹھیک ہے نا ہر چیز تم ان سے لے رہے ہوگے تو بہت زبردست تمہیں ان کی آلی شان جو ہے نا وہ ایچی چی اٹھ ہر بات میں تینکیو اور بڑا زبردست سٹائل تمہیں لگے گا رنگ بھی ان کے گورے ہوں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو کلر کے لحاظ سے سوٹ بوڈ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے تمہیں لگے گا کہ اصل انعام یافتہ تو یہ لوگ ہیں تمہیں لگے گا یہودیوں کے ہاتھ میں تو پوری دنیا کی تجارت ہے پولیسی تو پوری دنیا کی کون بناتا ہے یہودی اور بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کرونا وائرس بھی کس نے پھیلایا ہے تو ہر چیز میں تمہیں لگے گا بھائی اللہ کی انعامات اور ان پر جو ہو رہی ہیں انعامات کی بارشیں تو اصل انعام یافتہ لوگ کون ہیں یہ ہیں تو اللہ نے باقاعدہ آگے بتا دیا کہ ان کے راستے پہ تو کسی صورت میں نہیں چلنا ہے یہ انعام یافتہ ہے ہی نہیں تو اب سمجھ میں آیا اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کن کے راستے پہ چلنا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کے راستے پہ نہیں چلنا ہے تو نہیں چلنے کا راستہ اس لیے بتایا کہ اس میں کنفیوجن ہو سکتی تھی بورڈ لگاو ہے وہاں بھی کینچر جیل کا ٹھیک ہے نا تو وہ بورڈ غلطی سے گورنمنٹ نے پرانے زمانے میں کسی بچے نے لا کے کہیں ٹھوک دیا ہوگا تو حکومت نے اتارا نہیں ہے ورنہ اس کا کینچر جیل سے اس راستے کا کوئی تعلق ہے نہیں تو یہ صرف سائن بورڈ ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم یہ بھی دعا مانگو غیر المغزوبی علیہم اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غزب ہوا وَلَا ظَالِن اور ان کے راستے پہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے تو غزب نازل غزب گمراہ کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانا ٹریک سے ہٹ جانا تو عیسائیوں کو ظالین کہا گیا ہے نصارہ کو کہ وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گئے ہٹ گئے کیونکہ جو انجیل عیسی علیہ السلام لے کر آئے تھے اور موسی علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے آج یہ اس کو فالو نہیں کر رہے اس انجیل میں تو داڑی بڑھانے کا حکم تھا ٹریک رکھتے ہیں داڑی ان کے پادری بھی نہیں رکھتے اور اس میں تو زنہ کو حرام قرار دیا گیا ہے بچتے ہیں زنہ سے نہیں بچتے اس میں تو جو ہے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے بچتے ہیں سود سے نہیں بچتے تو بہت ساری چیزیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالین جو گمراہ ہو گئے گمراہ کا مطلب جن کے پاس راستہ ہی نہ ہو تو ان کے راستے کو بھی فالو نہیں کرنا اور جن پر اللہ کا غزب ہوا ان کو بھی نہیں تو غزب جو ہے نا یہ گمراہ ہونے سے اوپر کی چیز ہے اس لئے علماء نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے کہ غزب سے وہ لوگ مراد ہے جن کو سیدھا راستہ معلوم ہو پھر بھی اس پہ نہ چل رہے ہوں یہ بڑے مجرم ہیں تو یہودی بھی جو ہے نا ان کو سیدھا راستہ عیسائیوں سے زیادہ معلوم ہے کیونکہ آج تورات میں تحریف کم ہوئی ہے انجیل میں زیادہ تو ان کے پاس سیدھا راستہ جو ہے اور اسلام کے برحق ہونے کے دلائل وہ عیسائیوں کے پاس جتنے دلائل ہیں نا اس سے زیادہ کس کے پاس ہیں یہودیوں کے پاس تبھی آپ دیکھیں یہودی اپنی شریعت کو آج بھی بہت سے چیزوں میں فالو کرتے ہیں اس لئے کے ان کے پاس شریعت محفوظ ہے عیسائیوں کے پاس تو کچھ بچہ ہی نہیں ہے بچاروں کے پاس تو یہودی آج بھی زبا کر کے کھاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تورات کی آئیتیں موجود ہیں داڑیوں بھی رکھتے ہیں تورات کی آیتیں موجود ہیں ان کے پاس تورات میں لکھا ہوئے کہ داری بڑھاؤ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو علم ہے اسلام کے برحق ہونے کا جان بوچ کر یہ کیا کرتے ہیں اسلام کو فالو نہیں کرتے اور اپنے پیغمبروں کو بھی انہوں نے جان بوچ کر فالو نہیں کیا دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے اور عیسائی کے ان کی بچاروں کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں سرے سے گائیڈنس ہی ختم ہو گئی تو یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو غضب کس پر ہوا ان لوگوں پر جن کو راستہ معلوم تھا پھر بھی نہیں چلے یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں اور اس سے کم درجے کے مجرم ہوئے جن کے پاس اب سیدھا راستہ ہے ہی نہیں تو بھٹک گئے وہ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا جن پر غضب نازل ہوا اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا جو راستے سے ہٹ گئے تو یہ آیت میں تو عموم ہے عموم اس لیے ہے کہ جو بھی علم کے باوجود گمراہی اختیار کرے گا تو اس پر بھی نہیں چلنا اور جس کے پاس سیدھے سے علم ہی نہ ہو اس کے راستے کو بھی فالو نہیں کرنا اس میں وہ تمام صوفیہ بھی داخل ہو گئے جو نیک تو بہت ہوتے ہیں مگر علم ان کے پاس نہیں ہوتا لوگ ان کی بزرگی کو دیکھ کو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بال نکل آئے وہ پھونک لگائی اور بندہ کھڑا ہوگے بیٹھ گیا یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے علم حاصل کیا یہ نالج ہے نالج والج کچھ نہیں ہے بس ہوایی باتیں آسمانی باتیں کر رہے ہیں یوٹیپ پہ دیکھ لیں آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں آسمانی باتیں ہیں بس وہ حضرت جی نے فرمایا دامت برکاتہ تم نے جواب میں یہ فرمایا پھر حضرت جی نے جواب کوئی قرآن و حدیث سے ان کو ذرہ بھی مناسبت نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سیدھا راستہ ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ہے مگر جان کر پھر بھی عمل نہیں کرتے تو دونوں کے راستے پہ تم نے نہیں چلنا ہے اور اس کا اولین مزداق ہیں یہود اور نصارہ تو یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں پہلے اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ایسے سیدھا راستہ تمہیں ملے گا اور ان لوگوں کے راستے پہ تم نے فالو نہیں کرنا تو اس کے بعد آگے جو پورا قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے وہ پھر سیدھا راستہ اللہ نے اس میں بیان کیا اور بتایا کہ ان کو دیکھو کہ اس راستے پہ چلنے والے جو لوگ تمہیں نظر آئیں تو ان کو تم نے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے پھر آگے پورا قرآن ہے تو یہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں باقی قرآن شروع کریں گے اور میں نے جیسے شروع میں بتایا اب ہم سورہ وزوحا واللیلی ادھا سجا سے لے کر علم طرح تک جتنی صورتیں ہیں پہلے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم سورہ بخرا بلکہ اس میں بھی ہم کوشش کریں گے پہلے جو مشہور شورتیں ہیں قرآن کی سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ واقعہ جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں ان کی تفسیر مکمل کر گے پھر ہم انشاءاللہ سورہ بخرا سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے